خوش آمدید ناظرین بلکستان 24 کے ساتھ محیب اللہ آپ کے خزمت میں ایک دفعہ پیر حاضر ہے ناظرین اس وقت میں کڑا ہوں کوٹا کے جناہ روٹ پہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو غیر قانونی پارکنگ یہاں پہ جو بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ جو عام شیری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک شیری قڑے ہوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کوٹا شیر کے مختلف جگہوں پہ جو ہے غیر قانونی پارکنگ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں ظلی انتظامیہ بھی اس پہ کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں دکھا رہے تو کیا کہیں گی سوالے سے آپ سر آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ایشیو آپ آئیلائٹ کر رہے ہو یہاں پہ کوٹا شیر میں گھومنے کے لیے فٹ پاتھ ہے ہی نہیں اکثر جہاں پہ دیکھو موٹ سیکل اور گاڑی پارکنگ ہے یہاں پہ پچھلے گورنمنٹ جو اس سے پچھلے گورنمنٹ میں اس میں بے تاشا میٹرو پولیٹر نے جو ہےنا لوگوں کو جو ہےنا پارکنگ کے لیے اجازت دے دیئے اس کے بعد جو پارکنگ جو لیگل پارکنگ ہے وہ بھی ہے اور جو دکاندار ہے انہوں نے اپنے یہاں مدد کے تحت ان لوگ نے یہاں پہ پارکنگ بنایا ہے پارکنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے ایک دفعہ ہم لوگ یہاں پہ آئے گئے موٹ سیکل کھڑی کر دی ہم موٹ سیکل جب کھڑا کر دی ہم لوگ نے پھر اسے جب پرچی لیا وہ ایک کیبل اور پریٹر کا جو کیبل فیز کرنے والے کیبل کا فیز جو چارج کرتے ہیں پرچی دیتے ہیں وہ لوگوں کو وہی پرچی بانٹ رہا تھا ہم لوگ نے کہا کہ بھئی یہ پرچی تو کیبل والے کے بولتا ہے بس یہ ہم لوگ نے بولا اگر گم ہونے کی صورت میں اب کیا دو گیا ہمیں یہ تو ایکس ایپ نہیں ہوئے گا تو یہاں پہ جس لوگ کا جو مرضی ہے ان لوگ نے پارکنگ بنایا ہے ابھی اب کوئٹا شہر میں یہاں سے پیدل آپ گوم نہیں سکتے ہو یہاں پہ عورتیں ہیں بچے ہوتے ہیں شاپنگ کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ شاپنگ کے لیے گومنے کے لیے رستہ ہی نہیں ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ان کو اینو سی نہیں دی جاتی ہے تو یا بغیر اینو سی کے لوگ آ جاتے ہیں اپنے مو ٹھا کر کے بس پہ ان لوگوں نے پارکنگ ان لوگوں نے بنا دیا سر پچھلے حکومت میں اینو سی ملے تھے ان کو میٹرو پلٹن کے جانب سے پھر ان کے بعد کچھ اینو سی ان لوگوں کا واپس لے لیے مگر منسوخ کر دیے اس کے بعد بھی وہی لوگ جو ہے نا وہی پہ پارکنگ اٹھائے نہیں ہیں یہاں پہ جو ہے نا پہلے جو اینو سی دی گئے تھے تو جو پیسے آتے تھے وہ اکاؤنٹ سرکاری خزانے میں جمع ہوتے تھے ابھی جو غیر قانونی جو پارکنگ ہے نا وہاں سے میٹرو پلٹن کے جتنے بھی افسران ہیں نا وہ بس لے دے کے بس ان لوگوں کو چھوڑ دی ہے کہ یہ پارکنگ آپ لوگ چلا کچھ آپ لوگ کما کچھ امیں دے دو یہ ابھی یہاں پہ جناہ روڈ مین روڈ ہے آپ کا عدالت روڈ ہے آپ کا پرنس روڈ ہے آپ کا لیکت بازار ہے آپ کا تو ستھا روڈ ہے آپ کا وہاں پہ تو کافی رشکش ہوتا ہے کارباری مراکز ہے لیکن ہر کوئی آ جاتا ہے اپنے لئے پارکنگ بنا لیتا ہے سر یہ کوئیٹا کا مین شہر ہے جو جناہ روڈ لیاقت بازار کوئیٹا کے دل مانے جاتے ہیں یہاں پہ جو رشکش زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ کارباری لوگ جو اکثر یہاں پہ جناہ روڈ پہ کارباری لوگ آتے ہیں لیاقت بازار میں خواتین بندے شاپنگ کے لی جاتے ہیں وہاں پہ مگر فٹپات پہ آپ کو کئی بھی گزرنے کا رستہ ہی نہیں ہے جہاں پہ دکان ہے دکاندار بھی اپنا موٹ سیکل کڑا کر دیتا ہے جو بعد میں آتے ہیں وہاں پہ لائن شاپنگ کے لی نہیں جو دکاندار کی گاڑیاں ہیں وہ بھی باہر کڑے ہوتے ہیں دکان کے سامنے شاپنگ کے لی آتے ہیں وہ بھی کڑے کر دیتے ہیں جو عام عوام ہے جو عام عوام ہے اسے جو ہے نا وہ نہیں ملتا ہے عام عوام ہے وہ بچارے ادھر 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 سے ادھر ادھر سے بچے لیڈیز خوار ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ بہت شکریہ ناظرین جیسے آپ نے یہاں پہ اس شیریک کے بات سنی کہ یہاں پہ کوئٹا شیر میں جو بات بنے ہوئے ہیں وہاں پہ تو ایک جو دکاندار ہوتے ہیں ان لوگوں نے اپنی بائک جو ہے وہاں پہ وہ پارک کر دیتے ہیں اور دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ میں جو میٹرو پلٹرن کارپیشن کی جانب سے ان کو اینو سی جو تھی وہ جاری کی گئی تھی لیکن بعد میں منسوخ کر دی گئی ہمارے ساتھ ایک اور شیریکڑے ان سے پوچھتے کہ یہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ پیٹ پارکنگ بہت زیادہ ہر جگہ بے بنی ہوئی ہے کوئٹا شیر کے مختلف جگہوں پہ کیا کہیں سر یہ تو بہت تکلیف کا سبب ہے ابھی ہم لوگ کوئی بچہ ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے یا کوئی ریڈیا وغیرہ راستے میں کڑی ہوتی ہیں ایک تو یہ بلیک پیپر شیشے والی گاڑی ہیں روڈ پر درمیان میں کڑا کر کے ٹریفک والے تو عام بندے کو جو روکتے ہیں ان پر جو نہیں پہنچتا ہے یہ کیا وجہ ہے اس کی یہ اس کی وجہ صرف ٹریفک والے ہیں نا ٹریفک والے سارجنٹ ہیں وہ اگر مثال کے طور پر گاڑی یہاں سے اٹھا ہے تین سو وہاں پر لے گی آزار روپے پچھلے دنوں میرا گاڑی ریگل چوک پر کڑا ہوا تھا مجھے کہا بھئی یہاں پر اگر کرنا چاہتے ہو تین سلات اگر آپ یہی پہ دفعہ رفعہ کرنا چاہتے ہیں رفعہ دفعہ کرنا چاہتے ہیں تو تین سو وہاں پر جو آپ سے میں آزار روپے لوں گا تو یہ ابھی کہا یہاں سے میرا مرسکل جو بائک چوری ہو گیا چوری بھی جو پولیس والے ظالم نے کیا تھا لے گیا تھانے جی ہاں وہاں پر تھانے جب گیا لیاقت بار کا سٹینڈ میں کڑا کیا ہوا ہے فلے ساندھے رنگ نگری ہے کہ کیا بات ہے ہزار روپے لے رہتا ہے وہ پھر تین ساڑھے تین سو روپے میں میں نے جو اپنا وہ کروا دیا مگر سب سے بڑا جو وہ پرابلم ہے یہ ریڈیو کی وجہ سے یہ بھی آپ کو ذرا دیکھیں ریڈیاں وہ ریڈیاں یہ سائیکل کڑا کیا ہوا ہے اسی دن تو نیا کارٹن پہنا ہوا تھا وہ جیب جو سیکل میں لگ کر سارا جو پٹ گیا بہت شکریہ جی ناظرین جیسے آپ نے یہاں پر اس شیری کی بات سنی کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ریڈیو کی وجہ سے بھی یہاں پر جو روڈ ہے وہ اکثر بلوگ ہو جاتا ہے ایک تو ویسی کوٹہ شہر کے جو روڈ ہے بہت زیادہ چوٹے ہیں لیکن دوسری جانب یہاں پر جو غیر قانونی جو پارکنگ جو بنے ہوئے ہیں مرسائکلوں کے اور گاڑیوں کے جو ہے سائکلوں کے وہ یہاں پر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے عام شیریوں کو جو ہے مشکلات کا سامنا جو ہے درپیش آ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ پھٹ پارک یہاں پر اگر ہے تو وہ صرف برائے نام ہے کیونکہ یہاں پر دکانداروں نے اور جو عام شیریے تھے شاپنگ کے لیے وہ اپنی بائک جو ہے یہاں پر کھڑی کر دیتے ہیں تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلوگ غیر قانونی پارکنگ کے حوالے سے آپ کو کیسے لگا ہمارے یہ آج کا ویلوگ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور جو ہے اگاہ کرتے رہی ہے اس میں مجھے مدلہ خان کو بلوستان کے ٹونٹی فور فلٹرم سے مجھے دیا جاتی اجازت انشاءاللہ نیکس پرگرام میں آپ کے ساتھ ضرور ایک نئے ویلوگ ایک پرگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے